پاکستانی پرک شش اور چلبلی اداکارہ آلیا جن کا شمار پاکستان فلم ڈسٹری میں ایک بات صلاحیت اور حقیقت سے قریب اداکاری کرنے والی اداکاراؤں میں ہوتا ہے انہوں نے بے شمار ناقابل فراموش کردار فلموں میں ادا کیے جن میں مولا جٹ، ظلم دا بدلہ، اندلیب، نین ہماری خواب تمہارے اور بہت سی فلمیں شامل ہیں اداکارہ آلیا نے اردو اور پنجابی فلموں دونوں میں زبردست کام کیا ہے لیکن آج ہم آپ کے ساتھ ایسی فلموں کا ذکر کریں گے جس میں انہوں نے صرف وحید مراد کے ساتھ بطا اور ہیروین یا بطا اور ساتھی اداکارہ کے کام کیا ہے اداکارہ آلیا نے وحید مراد کے ساتھ ٹوٹل گیارہ فلموں میں کام کیا جن میں سات فلمیں بطا اور ہیروین اور چار فلمیں بطا اور ساتھی اداکارہ کے کام کیا ہے اور دو فلمیں ایسی بھی ہیں جن میں وحید مراد اور آلیہ نے مہمان اداکار کام کیا ہے وہ بھی آپ کو آخر میں بتائیں گے تو چلیے دیکھتے ہیں وحید مراد اور آلیہ کی فلمیں اداکارہ آلیہ کی وحید مراد کے ساتھ پہلی فلم 29 اگرد سن 1979 میں ریز ہونے والی اردو رنگیم فلم اندلیب تھی جس میں پہلی بار ان دونوں نے اس فلم میں ایک ساتھ کام کیا تھا اس فلم کی مین ہیروین اداکارہ شبنم تھی اور ہیرو وحید مراد تھے اداکارہ آلیہ کا پیر اداکار مصطفیٰ قریشی کے ساتھ تھا اداکارہ آلیہ اس فلم میں اداکار تالش کی بیٹی بنی تھی اور نقلی اندلیب کا کردار ادا کر رہی تھی ان کا رول بھی بہت اہم تھا اس فلم کے ڈائریکٹر فرید احمد تھے اور موسیقار تھے نصار بزمی بہت خوبصورت گانے کمپوز کیے تھے انہوں نے فلم کامیاب تھی اور کراچی میں اس فلم نے ہریوالی سینما میں گولڈن جبلی منائی تھی اداکارہ آلیہ کی دوسری فلم بھی ایک اردو فلم ایک نگینہ تھی یہ فلم بلیک ان وائٹ تھی یہ فلم بارہ ستمبر سن انیس سو انکتر میں ریلیز ہوئی تھی فلم کامیاب تھی اور کراچی کے جبلی سینما پر اس فلم نے سلور جبلی منائی تھی اس فلم میں اداکارہ آلیہ نے ایک نیگٹیو کلب ڈانسر کا کردار ادا کیا تھا جو ویلن اداکار عدیب کے ساتھ دکھائی دیتی ہے اس فلم کی مین ہیروین اداکارہ دیبہ تھی اور ان کے ہیرو اداکار وحید مراد تھے اس فلم کے ڈائریکٹر ایس سے حفیظ تھے اور موسیقار امجد بوبی تھے وحید مراد کے ساتھ آلیہ کی تیسری کلر اردو فلم افشاں تھی جو 12 مارٹ سن 1971 میں ریلیز ہوئی تھی یہ وحید مراد کے ساتھ بتاؤ اور ہیروین اداکارہ آلیہ کی پہلی فلم تھی جس میں وہ ان کی ہیروین بنی تھی اس فلم کی دو ہیروین تھی پہلی آلیہ اور دوسری شبنم تھی اور فلم میں ان دونوں کے ہیرو اداکار وحید مراد تھے افشاں کا ٹائٹل رول اداکارہ آلیہ نے ادا کیا تھا یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی اور ایوریج کی دور سے آگے نہ بڑھ سکی اس فلم کے ڈائریکٹر جعوید حاشمی تھے اور موسیقار ناشات تھے اداکارہ آلیہ کی چوتھی فلم جس میں انہوں نے وحید مراد کے ساتھ کام کیا سپر ہٹ کلر اردو فلم نیند ہماری خواب تمہارے تھی یہ فلم یکم جنوری سن 1971 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں وہ سیکنڈ ہیروین تھی اس فلم کی مین ہیروین اداکارہ دیبہ تھی اور ان کے ہیرو اداکار وحید مراد تھے اس فلم نے کراچی میں کوہ نور سینما پر گولڈن جبلی منائی تھی اس فلم کے ڈائریکٹر کے خرشیر تھے اور موسیقار تھے ایم اشرف آلیہ کی پانچنی فلم بطا اور ہیروین سپر ہٹ پنجابی فلم مستانہ ماہی تھی یہ بلیک انڈ وائٹ فلم تھی جو 24 ستمبر سن 1971 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم کی بھی دو ہیروین تھی پہلی آلیہ اور دوسری اداکارہ نغمہ تھی اس فلم کے ہیرو اداکار وحید مراد نے اس فلم میں ڈبل رول ادا کیا تھا فلم بہت کامیاب تھی اس فلم نے لاہور میں گولڈن جبلی اور کراچی میں سلور جبلی منائی تھی اس فلم کے ڈائریکٹر افتخار خان تھے اور موسیقار نظیر علی تھے اداکارہ آلیہ کی چھٹی فلم جس میں وہ وحید مراد کے ساتھ ہیروین آئیں تھی سپر ہٹ کلر اردو فلم دولت اور دنیا تھی جو 28 اپریل سن 1972 میں ریلیز ہوئی تھی آلیہ نے اس فلم میں ایک خانہ بدوش رکاسہ جس کا نام بجلی ہوتا ہے کا کردار ادا کیا تھا جو چھوٹی موٹی وارداتیں کر کے گزارا کرتی ہے اس فلم کی بھی دو ہیروین تھی ایک آلیہ اور دوسری روزینہ وحید مراد نے اس فلم میں بھی ڈبل رول ادا کیا تھا اور دونوں کے ساتھ ہیرو آئے تھے یہ ایک کامیاب فلم تھی جس نے کراچی کے جبلی سینما میں گولڈن جبلی منائی تھی اور 52 ہفتے پورے کیے تھے اس فلم کے ڈائریکٹر خلیفہ سعید احمد تھے اور موسیقار کمال احمد تھے اداکارہ آلیہ کی ساتھویں فلم ایک اردو کلر فلم انہونی تھی جو 21 دسمبر سن 1973 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں اداکارہ آلیہ وحید مراد کے ساتھ مین ہیروین تھی یہ پہلی فلم تھی جس میں آلیہ وحید مراد کے ساتھ فست ہیروین آئی تھی اس فلم نے کراچی کے ریوالی سینما میں سلور جبلی منائی تھی اس فلم کے ڈائریکٹر اقبال اختر تھے اور موسیقار لال محمد اقبال تھے آلیہ کی ساتھویں فلم اپر ڈوپر ہٹ پنجابی کلر فلم عشق میرا نہ تھی اس فلم میں بھی اداکارہ آلیہ نے وحید مراد کے ساتھ بطا اور فست ہیروین کام کیا تھا اس فلم نے بے حد کامیابی حاصل کی تھی اور لاہور کے ناز سینما میں پلاتینیم جبلی منائی تھی اور کراچی میں اس فلم نے کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی تھی اس فلم کے ڈائریکٹر ایم اکرم تھے اور موسیقار نظیر علی تھے آلیہ کی وحید مراد کے ساتھ نویں فلم جو پنجابی زبان میں تھی سیونی میرا ماہی تھی یہ کلر فلم تھی اس فلم میں بھی اداکارہ آلیہ فست ہیروین تھی لیکن یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی یہ فلم 31 مئی سن 1974 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں آلیہ نے خانہ بدوش لڑکی کا کردار ادا کیا تھا اس فلم کے ڈائریکٹر افتخار خانگ تھے اور موسیقار نظیر علی تھے وحید مراد کے ساتھ آلیہ کی دسمی فلم کلر پنجابی فلم سجن کملہ تھی یہ فلم 12 دسمبر سن 1975 میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی اس فلم میں بھی اداکارہ آلیہ نے بتا اور فست ہیروین کام کیا تھا اس فلم کے ڈائریکٹر ایم اکرم تھے اور موسیقار نظیر علی تھے گیاروی کلر اردو فلم زیب النساء تھی یہ فلم دو جولائی سن 1976 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں اداکارہ آلیہ نے ایک عیسائی لڑکی کا کردار ادا کیا تھا فلم کے ہیرو اداکار وحید مراد تھے اور ان کی ہیروین اداکارہ شمی مارا تھی آلیہ سیکنڈ ہیروین تھی فلم کامیاب نہ ہو سکی تھی فلم کے ڈائریکٹر فرید احمد تھے اور موسیقار ماسٹر انائیت حسین تھے تو یہ تھی اداکارہ آلیہ اور وحید مراد کی گیارہ فلمیں جس میں ان دونوں نے ایک ساتھ کام کیا تھا اداکارہ آلیہ نے دو فلموں میں بطا اور مہمان اداکارہ کے کام کیا تھا جن فلموں میں اداکار وحید مراد نے بطا اور مہمان اداکار کام کیا تھا وہ فلمیں تھیں آج دی تازہ خبر یہ پنجابی فلم تھی جو 23 جنوری سن 1976 میں ریلیز ہوئی تھی اور دوسری بھی پنجابی فلم تھی جس کا نام بے گناہ تھا جو 21 اکتوبر سن 1970 میں ریلیز ہوئی تھی شکریہ بہت بہت شکریہ